السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں آئی پیل چل لہا ہے جب آئی پیل آتا ہے آئی پیل کے پیریڈ چل لہا ہوتا ہے تو ایک گیم کو بہت پرموڈ کیا جاتا ہے ڈریم ایلیون کو اسے تعلق سے میرے کسی بھائی نے چند باتیں مجھ سے معلوم کی ہیں جو ہم سب کے فائدے کی ہیں ہم سب کے ضرورت کی ہیں اس لیے کہ بہت سارے نوجوان اس میں ملوث ہیں صحیح بات نامعلوم ہونے کی وجہ سے کیا معلوم کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ڈریم ایلیون گیم کھیلنا جائز ہے یا نہیں اور دوسرے اگر کوئی بغیر جانکاری کے کھیل لے یا جانکاری کے باوجود بھی کھیل لے اور وہ جیت جائے تو پھر وہ رقم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جو جیتے گا یہ دو تین باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں میں کلیر کر رہا ہوں مسئلے کو بتانے سے پہلے آپ یہ سمجھیں جن کو قوم اپنا ہیرو اور سٹار اور سپر اسٹار سمجھ دی ہے وہ قوم کو نوجوانوں کو آنے والی نسلوں کو کہاں لے کر کے جاتی ہیں آپ دیتے ہیں ایڈ جب آتے ہیں تو اس ایڈ میں اس ڈریم ایلیون کو پرموڈ کرنے والے اور اس کا ایڈ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ سٹار سمجھتے ہیں جن کو آپ سپر اسٹار کہتے ہیں جن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یہ دماغ اگر تھوڑا سا لگائیں تو خود یہ بات سمجھ مان جائے گی کہ ایک ایسا انسان ہمارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے ایک ایسا انسان اسٹار اور سپر اسٹار کیسا ہو سکتا ہے جو اپنے فالوور کو گھٹکے پر لگائے جو اپنے فالوور کو جوے کے پیچھے لگا دے جو اپنے فالوور کا ٹائم اور وقت اور پیسہ سب کچھ برباد کرنے کے لیے ڈریم ایلیون کے پیچھے لگا دے وہ کیسے امانتدار اور کیسے اسٹار اور سپر اسٹار ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے سپر اسٹار اور اسٹار نہیں ہے اسٹار اور سپر اسٹار اور ہیرو تو وہ ہیں جو اپنی فائدے کے ساتھ ساتھ اپنے فالوور کے فائدے کو سوچے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے فائدے کے علاوہ دوسری بات نہیں سوچتا ہے اپنے فالوور کو انہوں نے ایڈ کر کے ڈریم ایلیون کو پرموڈ کر کے لگا دیا کہ بھئی آپ میچ شروع ہونے سے پہلے ٹیم بنائیں اور اس میں اتنے پیسے بھی دیں اور فالوور ان اندھی تقلید میں ان کو فالو کرنے کے چکر میں نہ اپنے وقت کی فکر کرتے ہیں نہ اپنے پیسے کی فکر کرتے ہیں یاد رکھیں یہ نہ ہمارے لیے سٹار ہیں نہ ملک کے لیے سٹار ہیں یہ اپنے فالوور کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں یہ ڈریم ایلیون پر ٹیم بنانا اس میں پیسے لگانا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہیں یہ جوا ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جوا کہتے ہیں کہ چند آدمی مل کر کے کسی چیز میں پیسے لگائیں اور وہ بغیر کسی اختیار کے یا کسی بغیر کسی چیز کے معاوضے اور بدل کے ان میں سے کسی ایک کو مل جائے اور دوسرے خالی ہاتھ رہ جائیں یہ جوا کہلاتا ہے اور ڈریم ایلیون میں یہی ہوتا ہے تمام لوگ پورے ملک کے مل کر ڈریم ایلیون پر ٹیم بنانے والے پیسے لگاتے ہیں اور کسی ایک کی لوٹری لگ جاتی ہے کسی ایک کو بغیر کسی بدل اور معاوضے کے وہ موٹی رقم ہاتھ لگ جاتی ہے یاد رکھیں ڈریم ایلیون یہ جوا ہے سراسر جوا ہے اور جو لوگ اس کو پرموڈ کر رہے ہیں وہ جوے کو پرموڈ کر رہے ہیں اور جو جوے اور سٹے کو پرموز کریں وہ ہیرو اور سپر اسٹار اور اسٹار نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکے میں رکھنے والا ہے اس لئے خدا کے لئے اس ناجائز گیم سے اور ناجائز جگہ پر اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے بلکل بھی خرچ نہ کریں اور بلکل ڈریم ایلیون پر پیسے نہ لگائیں شرعی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے یہ جائز نہیں اگر آپ پیسے لگانے کے بعد گیم جیت بھی جائیں پھر بھی آپ اس جیتی ہوئی رقم کے مالک نہیں بنتے اور آپ کے لئے اس رقم کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے اس لئے خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اس ڈریم ایلیون کے چکر میں پڑھ کر کہ اپنی گاڑی حلال کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اور زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم زندگی کا سب سے بہترین نعمت اپنے ٹائم کو زائع نہ کریں بلکہ دونوں کی قدر کریں صحیح جگہ پر اس کو استعمال کریں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم